اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج ہم پھر سے حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی دوستو آج میں آپ کو اس واقعے کے بارے میں بتاؤں گا جب خانہ کعبہ پر قبضے کی سازش ہوئی تو اس سازش کو نقام بنانے کی یہ سعادت اللہ تعالی نے پاکستان کی فوج کو عطا کی دوستو بیس نومبر انیس سو اناسی کو اتیبی نامی منحوس شخص نے اپنے سینکڑوں دہشتگرد ساتھیوں کے ساتھ خانہ کعبہ پر قبضے کی سازش کی اور خانہ کعبہ میں موجود سینکڑوں حاجیوں کو یرغمال بنا لیا اتیبی کی اس عمل سے پوری دنیا کے مسلمان سناٹے میں آگئے اور پوری طور پر دنیا بھر کے علماء نے اس کے خلاف فتوہ دے دیا اور خانہ کعبہ کے اندر کاروائی کرنے کی بھی اجازت دے دی وہاں سعودی آرمی اور فرنچ آرمی پہلے سے ہی موجود تھی دہشتگردوں کے پاس سنائپرز اور شاپ شوٹرز تھے جنہوں نے مسجد الحرام میں جگہ جگہ پوزیشن سمال رکھی تھی دو دن تک مقابلہ ہوا لیکن سعودی فوج شہادتوں کے باوجود سعودی اور فرنچ آرمی ذرہ بھی کامیابی حاصل نہ کر سکے پوری دنیا کی طرح پاکستان میں بھی زبزست بیچینی پیدا ہوئی اور جنرل زیاو الحق نے ایس ایس جی کمانڈوز کا ایک دستہ ترتیب دیا اور وہ مسلسل سعودی عرب سے رابطے میں تھے کہ انہیں آپریشن کرنے کا موقع دیا جائے بلا آخر دو دن بعد پاکستان کی فوج کو کاروائی کرنے کا موقع دیا گیا کہا جاتا ہے کہ پاک فوج کی اس دستے کی قیادت جو کیپٹن کر رہے تھے اس نے آپریشن سے پہلے خانہ کعبہ کی حرمت کے لیے جوانوں کو جان دینے پر امادہ کیا نہایت کم وقت میں آپریشن کی منصوبہ بندی کی گئی پاکستانی کمانڈوز نے دہشت گردوں اور جہنم کے حق داروں کے سنائپر سے نپٹنے کے لیے ایک عجیب ترقیب استعمال کی اور پورے مسجد الحرام میں پانی چھوڑ دیا پھر اس دستے کے کمانڈر نے سعودی حکومت سے فرمائش کی کہ اس کے نوجوانوں کو ہیلیکاپٹر کی مدد سے مسجد میں جگہ جگہ ڈروپ کیا جائے سعودی حکومت نے اس میں لاحق شدید خطرات کا اظہار کیا لیکن پاکستانی آرمی کے اسرار پر انہیں مسجد میں اتارا جانے لگا جس وقت انہیں مسجد میں اتارا گیا اسی وقت پوری مسجد کی گلی زمین میں کرنٹ چھوڑ دیا گیا جس کی وجہ سے دہشت گردوں کا شاپ شوٹرز اور سنائپرز کچھ دیر کے لیے غیر مؤثر ہو گئے پاکستان آرمی نے تمام دہشت گردوں پر قابو پا لیا بغیر کسے جان نقصان کے اور سب کو فوری طور پر گرفتار کر لیا اور تمام یہ رغمالیوں کو رہائی دلوائی گئی اس طرح اللہ تعالی نے یہ عظیم سعادت پاکستان کو عطا کی اللہ ہمارے ان روحانی مرکز مکہ اور مدینہ کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے اور انہیں حاسدوں کے شر سے محفوظ رکھے آمین دوستو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن مل سکے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ